اب صرف ایک ایپ پر ملے سب کچھ اے آر وائی کے تمام چینلز لائف صرف ایک سوپر ایپ پر اے آر وائی زیب عمیر روڈ کریں فری ایچ ڈی لائف سٹیمنگ کے لیے ابھی اے آر وائی زیب ڈاؤنڈوڈ کریں یا پھر اپنے پی سی اور لابٹاپ پر وزٹ کریں اے آر وائی زیب ڈاؤٹ کام اگر تم نے میری ماں کے بارے میں جبارہ یہ لفظ استعمال کی اب جس نے مرا کوئی نہیں ہوگا سمجھے تم بھی کیا ٹھے حالا رافی مانگو ان میں سے ایسا چسے سوری ننے نہیں رہنے دو رہنے دو ہمسا اب ہم سپردستی کسی کے دل میں اترام تو نہیں پیدا کر سکتے کون ہے یہ لڑکی میں میں سے نہیں جانتا انکل میں تو میں تو خود پہلی بار دیکھ رہا ہوں اس لڑکی کو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اس طرح بلوا کر ظلیل کیا جائے گا اچھا خدا حافظ اب حفاؤکے جا رہے ہیں امشوری 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 آپ نے تو کچھ نہیں کیا وہ جو میری دائی جان نے کہا پیدا کلا بہت بھی است کچھ متوکی پوکر متوکر امشوری امشوری آپ نے بہت بہت بھائی رہو حمزہ خورم میں بہت معذر تھا ہوں امی میں سمجھ نہیں سکا اس طرح آپ کی مدر نے مجھے ہٹ کیوں کیا کیا دشمنی تھی ان کی مجھ سے یا ان سے دشمنی آپ سے نہیں دشمنی مجھ سے ان کی مدر کی مجھے مجھے ہی پسکے سکتے ہیں مجھے مجھے بہت تجاہ مجھے سنت تجاہ میں خفا نہیں ہوں سمیر ابھی جانا مناسب ہوگا تبھی تمہیں دوبارہ آسک ہوں گا جی تو آفت ٹھیک ہو کچھ نہیں ہے ٹھیک ہو ٹھیک ہو تمہیں، ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو ہالہ اس سیکس کو نہیں جانتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آرام سپھیو اسے پتہ چل رہے کہ دائک جان غلط نہیں کہہ رہی تو آپ نے تو مجھے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا حالا سپھیو کیا ہو گیا حالا حالا اس سے نہیں روتے طبیعت خراب ہو جائے گی حالا ادھر میر طر دیکھو میر طر دیکھو امی کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا حالا لیکن میں نے ان کی کسی بات پر یقین نہیں کیا اوکے ٹھیک ٹھیک کہہ رہا ہے حمزہ اس نے یقین نہیں کیا میں نے کہہ رہا ہے چھوڑے مجھے جانے دے نا امی چھوڑے مجھے چھوڑ کے مچھا کس قدر خوف صدا کر دیا اپنے والا کو امی ہمزہ ہمزہ نے مجھ پر یقین کیا اور حرم نے انکار کر دیا اس لئے اس لئے اب تائیڈان کچھ نہیں کر سکیں گے وہ بھی غصہ میں ہے اور تو میں پتہ ہے ہم کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرتے ہیں میں آتا ہوں لیکن حرم نے مجھے پیت چاننے سے انکار کیوں کر دی اس نے مجھے دمکائی ہوتا ہسپیٹل میں یا پھر شاید یہ کہ اسے سمین جیسے اچھی اچھی لڑکی مل رہی ہے تو اس نے سوچا ہوگا کہ کیا کیا ضرورت حالا کی نام کی راک رکھ کر اپنے ہاتھ کھانے کرے ہم سکاں گیا شاہ جہان میں آتا یہ سچ ثابت کر کے دھمک ہوں شاہ جہان تحمل سے کھڑی رہا ارے کہاں کا سچ کون سا سچ جب کوئی اور ہیلا بہانہ کام نہ آیا تو کیسے پینترہ بدل دیا پہتان لگا دیا میری بچی پر میں پہتان نہیں لگا رہی اور تم دونوں باپ بیٹا سن لو اچھی طرح سے ارے یہ تو جیتا جاگتا لڑکا تھا یہ شاہ جہان تو حالہ کے بغض میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ اگر کوئی کوا بھی مندیر پر آ کر بیٹھے گا تو یہ یہی کہے گی یہ کوا حالہ کے چکر میں آتا ہے ہاں بلکہ حالہ کو تو چھوڑو اب میں سمجھی اصل بات یعنی شاہ جہان تیرا بھی کمال نہیں ہے کیسے ایک تیر سے دو شکار کر لیے یعنی سمین کا بھی رشتہ کیسے صفائی سے بگا دیا صحیح کہتی تھی صفیہ یہ نہیں ہونے دے گی سمین کا رشتہ اے جلیس کو تیکھو کیسا دل پکڑ کے گیا ہے میرا بچچہ اور وہ کیسا سلجھا ہوا سمجھدار شریف ماملا پہم بچچہ تھا کہ چپ چاپ چلا گیا ورنہ اس نے اس نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ہر پتہ نہیں کیا سوچتا ہوگا وہ ہم لوگوں کے بارے میں دuluہ مطاق مطاق کیا سوچ رہا ہوگا وہ یہی سوچ رہا ہوگا نا کہ کس مہارت سے وہ ہم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکر یہاں سے چلا گیا ہے پر میں اسے ایسے جانے نہیں دوں گی میں دود کا دود اور پانی کا پانی کر کے رہوں گی ہاں ہاں سمین کو پتا ہے سمین کو پلاتی ہے سمین کو پلاتی ہے سمین 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 کو پلاتی ہے امی آگئی آپ نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا آپ کو حالہ سے پرابلم ہے نا حالہ پہ رہے اور آپ کو کب تک اس سے شکایت رہے گی امی سمین ہی کیوں حالہ بھی تو ہے حالہ کو بھی بلانا پڑے گا تب ہی تو سارا معاملہ سامنے آئے گا حالہ کا ان سب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے امی کیوں بلا رہی ہیں آپ میری بیٹی کو آپ کو کسر باقی رہ گئی ہے سمین سمین تمہیں یاد ہے نا تمہیں یاد ہے حالہ نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ اپنی کسی دوست کے بھائی کو پسند کرتی ہے سفیہ تمہیں بھی یاد ہے نا اس نے تمہیں بتایا تھا یہ یہ قرم وہی لڑکا ہے وہی اسی دوست کا بھائی بس کر دے شاہ جہان بس کر دے اس کے موں میں اپنی زبان مات دے سمین کے جواب سے پہلے مجھے حالہ کا جواب چاہیے موسیقی 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 اے اللہ تیرا شکر تُنے بھیرا بھرم رکھا میری نوم مرینہ سمجھے کتا کو سزا بننے سے بچا لی موسیقی میرے مالک میں تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتی موسیقی تُنے مجھے جھوٹ بولنے سے بچا لیا آلا آلا جی بولو سمین آلا نے اپنے کسی دوست کے بھائی کا ذکر کیا تھا جیسے وہ پسند کرتی تھی نہیں بھیج سکتا کیوں تمہیں اس چیز کا در ہے نا کہ اگر گھر والوں کو پتا چل گیا کہ تمہیں لڑکا پسند ہے مسلہ کھڑا ہو جائے گا میں نے سوچ لیا ہے کہ میں شفاق سے بات کروں گی اور وہ لوگ ایسے ظاہر کریں گے جیسے شفاق نے مجھے پسند کیا ہے بھابی کے لیے بولو سمین اس نے تمہیں بتایا تھا نا بولو پلیز بولو پلیز بولو فکوٹ سیک تائی چان خورم کی نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی بھائی اکیلا ہے وہ اس دنیا میں ایک ماں تھی وہ بھی فوت ہوگئے کچھ عرصہ پہلے اب چاہتی کیا ہے سمین تم تم اس کی پردہ پوشی کر رہی ہو جس نے تمہارے حق پہ ڈاکہ ڈالا مجھے کسی کے کوئی پردہ پوشی نہیں کرنی ہے لیکن مجھے ایک بات کلیر کرنی ہے کہ آپ نے اس سب جھنچت پہ خورم کو جانبوچ کے گسیٹا ہے مجھے اس کو کلیر کرنے ہیں باقی آپ جانے اور آپ کی بہو چلیں ممی سمین حمزہ میں جانتی ہوں یہ یہ جھوٹ بول رہی ہے اس کا چکر تھا بس کرے امی بس کر دے حالانکہ نفرت میں آپ اتنا آگے بڑھ جائیں گی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں قسم کھا سکتی ہوں رکجا شاہ جہان رئیس اسے روک اب یہ جھوٹی قسم کھائے گی اور عذاب اٹھائے گی میں جھوٹی نہیں ہوں پپو میں میں قرآن اٹھا سکتی ہوں کہ خورم اسی لڑکی کا عاشق تھا یا پھر یہ اٹھا لے کہ نہیں تھا میں قرآن دیتا ہوں امی مت رکو اسے یہ فیصلہ آج ہو جانے دو ہاں بھئی شاہ جاؤ تم اڑاؤ گی قرآن اور کہو گی کہ جو کچھ تم کہہ رہی ہو سچ کہہ رہی ہو ہاں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو آپ لوگ کلام پاک کو سمجھتے کیا یار صحیح سنا تھا میں نے دنیا میں سب سے حسانی سے اٹھائے جانے والی چیز قسم ہے اور آپ لوگ اس بھکواس اس دنیاوی چیز میں آپ قرآن کیسے بھی اس میں لاسکتے ہیں یار باز آجا شاہ جان قرآن پہ جھوٹی قسم اٹھانے کا بڑا عذاب ہوتا ہے اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتی کہ میرے گھر پر عذاب نازل ہو جب کوئی اور راہ نظر نہ آئے تو یہی سب سے سیدھا راستہ ہوتا ہے اممہ ادالت میں بھی قرآن پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے کسم اٹھا ہی جاتی ہے پوپو ہاں تو بولنے والے تو وہاں بھی جھوٹ بول جاتے ہیں دادی ٹھیک کہہ رہی ہے اور فور یور کائنڈ انفرمیشن اپو ادالت میں سب لوگ اجنبی ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ بھروسا نہیں کرتے اور مجھے حالہ پہ پورا بھروسا ہے حالہ مجھے تم پہ پورا بھروسا ہے لیکن ان لوگوں کی تسلی کے لئے پلیس بول دو کہ تم اس شکس کو نہیں جانتی مجھے بھی حالہ پر کوئی شک نہیں ہے میری حالہ کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں ہے ایس نے تو اس شکس کو کبھی دیکھا ہی نہیں مجھے مجھے مطلب میں حالہ پلیس بول دو ہوں مجھے جان بن DAM موسیقی میں کسی الزام کو نہیں مانتا حالہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی مجھے حالہ پر پورا بھروسہ ہے وہ کسی کو چیٹ نہیں کر سکتی الزام وہ الزام نہیں تھا بیٹھا تم نے مجھ سے اس کی بدکرداری کا ثبوت مانگا تھا اس وقت نہیں تھا میرے پاس لیکن دیکھو کیا انصاف ہے میرے مالک کا کہ وہ ثبوت چل کر خود میرے گھر آ گیا موسیقی ہمزہ ہمزہ رئیس یہ وہی لڑکا ہے یہ یہ حالہ کو جانتا ہے یہ آیا تھا یہاں یہ اسی صوفی پہ بیٹھا تھا اسی صوفی پہ اس نے اس طرح حالہ کا رشتہ مانگا تھا مجھ سے رئیس نے سچ کہہ رہی ہوں گھر موٹی کو پس پی کرو حالہ کو رہ کر کیا حال منالیئے آپ میں اب سب کلیر تو ہو گیا ہے اب کیا میں بات ساکتب ہے مجھے صرف تم پر یقین ہے ہر بات پر جو امی نے کیا اس کے لئے ساری اسے رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر لوگی آلا وہ ہوگے خراب اسی لئے کہہ رہا ہوں ہوں لیٹو نہیں نہیں تم میرا ہاتھ چھوڑ دو بسم سب ہاتھ میرا ہاتھ پلیز چھوڑ دو مجھے اکیلے رہنا ہے مجھے اکیلہ چھوڑ دو دیکھو ہلا جو امی نے کیا اس کی جسیفکیشن دو میں نہیں دے سکتا لیکن مجھے چاہیے بھی نہیں ہے مجھے بس اکیلہ رہنا ہے تم مجھے اکیلہ چھوڑ دو میں تمہیں کہہ تو رہا ہوں ہے یہاں نہیں اچھا تم نہیں جاؤ میں خود چلی جاتی ہوں ہالا نہیں نہیں ہالا خیرم میں نہیں ہالا میری باپس نہیں ہالا میری باپس ہالا میری باپس ہالا میری باپس آج تم نے سب کو زلیل کروانے میں اور خود زلیل ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے ویسے نہیں نہیں رہیس آپ میرا یقین کریں میں سچ بول رہی ہوں وہ لڑکا آیا تھا نا وہ بیٹھا تھا ادھر سوفی پہ اس سوفی پہ پہلے تو تم کہہ رہی تھی اس سامنے والے سوفی پہ بیٹھا تھا کیوں رومی یہی کہہ رہی تھی نہیں ہے ہاں ہاں ادھر ہی بیٹھا تھا میں تو یہ بتا رہی ہوں کہ وہ ہالا سے شادی کرنا چاہتا تھا میں نے کہا ہالا سے کیسے شادی ہو سکتی ہے اس کی شادی تو ہمزہ سے ہوگی یہ تم نے کہا تم نے کہا کہ ہالا کی شادی ہمزہ سے ہونے والی ہے رومی اب کوئی قصر نہیں رہ گئی اس کا دماغ اُلٹنے میں یہ تو پکی بات ہو گئی ہے یعنی جو بات کسی اور کے دماغ میں نہیں آئی وہ اس کے ذہن میں آگئی اور اس نے کہہ بھی دی اعلان بھی کر دیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ابو آپ تو ہمیشہ سے ہمزہ اور سمین کی شادی کروانا چاہتی تھی بھائی اور ہالا کی شادی تو ہاتھ ساتھی طور پر ہوئی نہیں یہ بات تو میں نے اس لڑکے کو ٹالنے کے لئے کہی تھی نا شاہ جہاں تمہاری شارک پہ کوئی خنجر کی نوک بھی رکھ دے نا تب بھی تم ہالا کا نام اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں جوڑ سکتی میرے مو سے نکل گیا نا اچانک یہ تمہارے مو سے نکلنے والا جملہ ہی نہیں ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس کو لے جاؤ خدا کا واسطہ اس کو نیند کی دوا دو سب کا دماغ خراب کر دیا اس نے نہیں نہیں رئیس میری بات سننے میں آپ کو ساری بات شروع سے سمجھاتی ہوں ایک ایک لفظ میں آپ کو بتاتی ہوں پھر آپ کو یقین آ جائے گا نہیں رئیس رئیس میری بات سنے درستان رومی چھوڑے 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 رومی وہ ہی وہ آیا تھا وہ یہاں یہاں بیٹھتا ہے بس کردے بس کردے کوئی بھی نہیں بیٹھا بیاں ابو بھی چلے گئے ہیں اور آپ کا یہ والا ہر بار نہیں چلا اب آپ کو کچھ نیا سوچنا پڑے گا اس پر کسی نے یقین نہیں کیا کافی ہو گیا آج کے لیے تم بھی سمجھ رہی ہو کہ میں چھوڑ بول رہی ہوں ہے رومی 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 میں تمہیں بتا رہی ہوں وہ لڑکا آیا تھا وہ اس توفے پر بیٹھا تھا اس توفے پر میں اس توفے پر بیٹھی میں نے اس سے بات کی تھی اس نے حالہ سے شادی کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا میری منت نے شروع کر دیا ظاہر ہے حالہ کی شادی تو آمین پلیز موسیقی 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 میانے شکونہ بول دیا، مجھے ماف کر دے۔ مجھے ماف کر دے۔ میانے خوش کر دے۔ میرے پاس کوئی اور خاص نہیں تھا۔ میانے شکونہ بھی اور کیا کر دی؟ میرے سجمولی تو سب ختم ہو جاتا تھا، سب ختم ہو جاتا۔ میرا گھر، میرا حفظہ، سمین، میرا اپنے بی بی، میرا بی دی بی کیلئے مولانا بھی آجیں۔ میرا بی 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 ب علمیہ. 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 اچھانا ہے اچھانا ہے اچھانا ہے ملشکوں کے دل میں یہ آنس بھی لگائے پھر آنس کو بجھا کے یہ آنگ بھی لگائے پھر آنس کو بجھا کے یہ آنگ بھی لگائے پس یہ جان لو تم اس وقت نفرت کیا آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھی ہو جو کسی وقت بھی تمہیں جلاکت راہ کر سکتا ہے میں نے سب تاہ کر لیا ہے حالا جو کچھ میرے ساتھ ہوئے آپ تمہارے ساتھ ہوئے میرا, ہاتھ پلیز چھوڑ دو DY letz drownedARI முzer یہ கேளேரே وأன் مுக்கு ஏன் 건�êt 1974 மு turbinesBoyக் கேளே முகிற்குorgt وقت آئے گا کہ تم پر ثابت ہو جائے گا کہ میں سچ بول رہی تھی اور پھر اس وقت پلیز امی پلیز تم بھی باقی سب کی طرح مجھے پاگل سمجھ رہے ہو نفسیاتی مریزہ ہم امسان مجھے سامر لینے تیجے سمجھ کر میں موت بائیں مجھے مکمین ریندی جی کیونکہ اگر میں یہ ماننوں کہ آپ کے ہوش و باز درست ہے تو مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک انسان اپنے ہی جیسے انسان کی نفرت میں اتنا آگے کیسے بڑھ سکتا وہ بھی میری اپنی ماں میں اس غلط فہمی میں زندہ رہ سکتا کہ آپ اپنے ہواس کھو بیٹھیں ہیں آپ کچھ بھی سوچ لیتی ہیں آپ کچھ بھی فرض کر لیتی ہیں ایک بیٹے کی حیثیت سے میرے لیے از آمین ورنہ چوہ اپنے آلہ کے ساتھ جیسے اس اشنبی کے ساتھ نے اس کو زلیل کیا میں سچ کہہ رہی ہوں اور دیکھنا وقت ثابت کرے گا کہ میں سچ بول رہی ہوں بس موسیقی 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 آلا موسیقی மوسیقی موسیقی 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 میں جانتوں یا کیا جانتے ہو تم یہ یہی کہ تم کسی کو نہیں جانتے یا یہی کہ تم کسی کو نہیں جانتے یا مجھے جانتے مجھے جانتے ہو مجھے جانتے ہو ہاں دباب لوگوں نے دلا تعلقی کا اعلان کرے دیا تو آپ کو غرض نہیں ہونے چھے کہیں بھی جائے مجھے اگر میری بیوی اس گھر میں نہیں رہ سکتی تو میں نہیں رہ سکتا جائیں گے تو ہم دونوں جائیں مجھے سنو مجھے دیکھو حالہ کے لئے ہم سا ہے تم صرف میری مارن ہے مجھے 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 تم سے پوچھ روں آلا مجھے جانتے ہو مجھے 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 پوچھو نہ پوچھو نہ ہم ستائے ہوئے ہیں ستائے ہوئے ہیں ستائے ہوئے ہیں بیٹھ شاؤں یہ بات بیٹھ کرنے والی ہے مجھے نہ پہلی نظر میں ہی تم سے نفرت ہو گئی شدید نفرت اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ نفرت بڑھتی چلی گئی پہلی نظر میں ہم اب تو یہ عالم ہے کہ مجھے اپنی نفرت کے آگے کچھ سجا ہی نہیں دیتا مرنے پر یا مار دینے پر آگئی ہوں میں نہیں سچ کہہ رہی ہوں مجھے 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 آہ خیر لمبی بات ہے چھوڑو بس یہ جان لو تم اس وقت نفرت کیا آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھی ہو جو کسی وقت بھی تمہیں جلا کر راک کر سکتا ہے مجھے آگ کی آنکھیں نہیں ہوتی تائی جان وہ تو اندھے پند سے لپکتی ہے اور اکثر وہ اٹھ کانے بارے کے یہ ہاتھ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں مجھے تم مجھے تمکا رہی ہو بتا رہی ہوں اللہ جس کا پردہ رکھ لے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس پردے کو چاک نہیں کر سکتی تائیران تم اللہ کو بیچ میں مطلع ہو اللہ معصوموں کی اعب پوشی کرتا ہے اور تم میں ہار نہیں مانوں گا اس اتنا یاد رکھیں آپ بیٹھیں میں امی کو بلا کے لاتھی ہوں امی امی نہیں اسلام علیکم والیکم اسلام بیٹا بیٹھو نا کیسے ہو میں میں ٹھیک ہوں کل جو کچھ بھی ہوا میں بہت شرمندہ ہوں پتہ نہیں سمین کی تائی کو کیا ہو گیا تھا بیٹا تم بار بار شرمندی کے اعظار کیوں کر رہے ہو شرم کا مقام تو ہمارے لئے ہے پیسے بھی اتنی مشکلوں سے گھرانے کے لئے راضی ہو گیا ورنہ تائی جانے میں تو کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی سمین مجھے تو آنٹی اور انکل کا خیال آ گیا ورنہ ورنہ میں بہت خوددار رہا ہوں اتنی آسانی سے ماف نہیں کرتا کسی کو خریب کے پاس ایک عزت نفسی تو ہوتی ہے شکر ہے تم نے میرے کہہ کا مان رکھ لیا اگر تم نہ آتے تو چلی سر میں خود تمہارے پاس آکے مافی مانگ دے نہیں آنٹی مائے بھی کبھی اپنے بیٹوں سے مافی مانگتی ہیں آپ تو پس حکوم کیا کریں اچھا وہ وہ سمین کی تائی کی طبیعت کیسی ہے میرے مطلب کہ کل جو نے دورہ پڑا تھا ایسے دورے انہیں اکثر پڑا کریں گے تو پھر تو ان کا پروپر ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے ایمین کہ اس طرح کے مریض تو کافی ڈینجرس ثابت ہو سکتے ہیں نا دوسرے کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں ہم؟ میں ایک ڈاکٹر سے واقف ہوں اگر آپ کہیں تو دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان میں سے انکار کر دیا کیا پتا شاہ جہاں وہ باکہ یہ لڑکا نہ ہو اس سے ملتا چلتا ہو نام بھی ایک جیسے ہو گئے نہیں کیا یہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے رہم ہونے لگے ہیں میں کسی نفسیات کی عرضے کا شکار ہو رہی ہیں ہو بھی سکتا ہے مسلسل ناکام ہی سے انھی دباؤ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہاں نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا ہے میں بہت مضبوط عورت ہوں مجھے یاد ہے مجھے بالکل یاد ہے یہی تھا وہ رڑکا خورم مجھے سب یاد ہے میرا دماغ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے لیکن اس چیز کو ثابت کیسے کروں گی شاہ جہاں تم اس وقت نفرت کیا آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھی جو کسی وقت بھی تمہیں جلا کر رہا کر سکتا ہے مجھے سکتا ہے اے سمھل کے ابھی آپ گڑ جاتی ہیں شکریہ دہ نہیں کریں گی میرا کس بات کا کس بات کا یہی کہ تمہیں سنسار ہونے سے بچا دیا میں بچایا نا سوچ سوچو کہ اگر میں سب کے سامنے یہ کہہ دیتا کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں کہ وہی لڑکی ہے جو میری محبت قدم بھرتی تھی جس کا میری نرازگی کے حیال سے سانس رکھ جاتا تھا اور جو میری منتے کرتی تھی خورم خورم پلیز اپنی ماں کو لےاؤ میرا ہاتھ مانگنا بتاؤ کیا ہوتا پھر تمہارا سوچا ہے تمہارا ہی مو کالا کر کے تمہیں اس گھر سے نکال جاتا اور وہ تمہارا عاشق شوہر اسے اتنے لمبے پنگے میں پڑھنا ہی نہیں پڑھنا صرف صرف تین حرف کوئی داتا ہے بس بھائی اتنا بھائی اتنا بھروسہ جو کرتا ہے وہ تم کرتا ہے اور جب بھروسہ ٹوڑتا ہے نا آنا تو تعلق ٹوڑنے میں تیر نہیں لگتا ہے خورم جے کو ایسی باتیں نہیں کرو وہ تو پہلے کی بات تھی وہ میری کنا سمجھی کا وقت تھا بھروسہ ٹوڑتا ہے اب میں زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوں تم ہی تو بڑھ چکی ہو سمین کے ساں ہاں تو میں تو بڑھوں گا آئی میں تو بڑھوں گا لیکن تمہیں پیچھے تکیل کر اتنا پیچھے مانے پتھر کے زمانے ہاں ہاں کیوں نہیں ہاں ہاں میں نے سب تائے کر لیا ہے ہاں جو کچھ میرے ساتھ ہوا اب تمہارے ساتھوں کو جو کچھ میں نے ساہا تم سا ہوگی دربدری نا امیدی بھوک بیستی بھوک اور موت جیسے میں نے اپنی مارک ہوئی نہ آنا جیسے اگر تم یہ بچے کو مرتا دیکھوں جو کچھ کل تمہارے ساتھ یہ ہی ہونا ہے اگر میں اقرار کر لیتا ہوں ایک وار میں تمہارا سر دھڑ سے الگ ہو جاتا پر نہیں جبکہ تمہارے نگھرے پر آدھی چھوڑی پھیر کر تمہیں تڑپنے کا مزا لنا ہے مجھا تکدیر جب سے تجھ سے جڑی ہے جا میں محبت زہ آشتی ہے مجھے موسیقی